یہ چلتے ہیں رائستان کے بھلپور کی کمہیر جہاں سورج مل پرتوان آورن میں مکہ منتری سمبودیت کر رہی ہیں کامہ سے ہماری بیدائیق نوکچھم چودری جی ہمارے پارٹی کے نیتا اور مہارا جہاں سورج مل کے بنسج کمار دیپرا سنگھ جی پروفیسر رمیش سندرہ جی کلپتی پارٹی کے برش نیتا پورو دلاج جگدوائی ستیندر گویل صاحب میرے سامنے جو براجمان ہے اس بھرتپور کی اور بھرتپور کے کام کی اور بکاس کی چنتہ کرنے والے ایسے سبھی پرودجن اس ہمارے گاؤں سے آئے سبھی پوجہ یوگ بجرگو نوجوان دوستو اور ہمارے اس بسوشدہلے سے سمند رکھنے والے ایسے مہا فدیدیالہوں سے آئے ایسے سبھی چھاتر اور چھاترہوں سب سے پہلے تو میں دنباز دینا چاہتا ہوں کلپتی صاحب کو کہ انہوں نے اس طرح کے پرن کائر میں میرے کو بلائیا میترو مہارزہ سورجمل کا جب نام لیتے ہیں بھجائیں پھڑک اٹھتی ہیں مہارزہ سورجمل کا جب نام لیتے ہیں تو ان کے نام لینے سے ہی من کے بھاگ پدل جاتے ہیں کیونکہ میں یہ بات آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں مہارزہ سورجمل نے جو کیا ہے وہ اتحاس بنایا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں بنایا آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ اگر بھگل میں ہم دیکھیں گے بیس کلومیٹر اور پچیس کلومیٹر کی دوری پر پچیس کلومیٹر کی دوری پر جن کی سلطنت تھی وہ پورے اوتر بھارت میں آتنک مچا رہے تھے راجاؤں سے بھیڑ رہے تھے لڑ رہے تھے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ مہارزہ سورجمل کی دھرتی ہے اس پر کبھی انہوں نے آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ مہارزہ سورجمل کا وہ لوہاں مانتے تھے اور ان کی ریاست کی جنتہ ان کا وہ سممان کرتی تھی اور سممان کرتی تھی تو وہ سممان مہارزہ سورجمل کا اتنا تھا کہ ان کو کوئی لالج نہیں تھا ان کو کوئی برحم نہیں تھا وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے اور جب سینائیں آتی تھی ان کو آگے نکالنے کا کام مہارزہ سورجمل کرتے تھے کبھی انہوں نے اس ریاست کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا تھا جب آبش شکتہ پڑتی تھی مہارزہ سورجمل اور ان کے بنسجوں کو یاد کرتے تھے آج کے ان کی جنم جہندی پر مجھے یہاں آ کر بہت بڑی پڑسنتہ ہوئی ہے میرے کو بتایا کہ سممات کائرکرم ہے سممات کائرکرم کے ساتھ مورتی کا انعبرن ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ جو آپ سامنے میرے پیڑی یوبا پیڑی